بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبئی میٹرو ریڈ لائن پر آرزی طور پر سرویس میں تاتل آیا ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے آگاہ کیا ہے اتھارٹی کے مطابق ایمیریٹس میٹرو اسٹیشن اور برج خلیفہ کے درمیان میٹرو سرویس معطل ہوگی دنیا میں ڈریور کے بغیر سب سے بڑا میٹرو نیٹ ورک دوبئی میٹرو ریڈ لائن ہے دوبئی میں دوسرا لائن گرین لائن جو ریڈ لائن سے متصل ہے جو اسے وینکور سکائی ٹرین سے زیادہ لمبا کر دیتا ہے یہ باون اشاریہ ایک کلومیٹر طویل ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امرات میں کرونا کے نئے کیسز تین ہزار کے قریب اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امرات میں کرونا کے نئے کیسز کی تعداد بڑھنے لگی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار نو سو پچاس نئے مریض سامنے آئے ہیں جاری کردہ آداد شمار کے مطابق متاثرین کی تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار سات سو چار ہو گئی ہے ہمارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے وزارت سہت و تحفظ کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار چار سو پیتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں آداد شمار کے مطابق جمعہ آٹھ جنوری کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو ہزار دو سو اٹھارہ افراد سہت یاب ہوئے ہیں شفاہ پانے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر دو لاکھ ایک ہزار تین سو چھانوے ہو گئی ہے امارات میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے تین افراد ہلاک ہوئے مرنے والوں کی تعداد چھ سو ستانوے ہو گئی ہے وزارت سہت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کی پابندی پر عمل کیا جائے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف عرب امارات کا قطر کے ساتھ سرحدی راستہ کھلنے کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ تمام بری بحری اور ہوائی راستے کھلنے کا اعلان کیا ہے عرب نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ تمام داخلی راستے سنیچر سے کھلنے کا کہا ہے اماراتی وزارت خارجہ کے نائب سیکٹری خالد عبداللہ کے مطابق الالہ اعلامیہ پر دست خط کے بعد متحدہ عرب امارات قطر کے خلاف لیے گئے تمام اقدامات ختم کرنے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ امارات آنے اور جانے والے تمام زمینی اور سمندری راستوں کے علاوہ ہوائی اڈوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے نائب سیکٹری خالد عبداللہ کا کہنا ہے کہ قطر کے حوالے سے لیے گئے فیصلوں پر مطالقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے نو جنوری سے ان پر عمل درامت شروع ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے قطر کے ساتھ تمام دیگر اختلافات بھی ختم کیے جائیں گے یاد رہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے منگل کے روز قطر کے ساتھ سعودی عرب سمیت تمام اتحادی عرب ملکوں بہرین متحدہ عرب امارات اور مصر کے مکمل تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی میں مقیم کرایہ داروں کے لیے خوشیوں بھرا اعلان ہو گیا اب اس خبر کی تفصیل دنیا بھرکو گزشتہ ایک سال سے کرونا کی وبا کا سامنا ہے امارات میں بھی سال دو ہزار بیس میں معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں افراد بے روزگار ہوئے یا انہیں کم تنخاؤں پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے ایسے وقت میں دوبئی کے رہیشی یونٹس اور ولاد کا کرایہ ادا کرنا خاصہ مشکل ہو گیا ہے اکثر پاکستانی بھی چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں مل جل کر رہیش اختیار کر کے بڑی مشکل سے مشترکہ طور پر کرایہ ادا کرتے ہیں جبکہ کئی مالکان خراب حالات سے بے پرواہ کرائے بڑھانے کا تقاضہ کرتے رہتے ہیں تاہم اب دوبئی میں مقیم کرایہ داروں کے لیے بہت بڑی خبر آ گئی ہے دوبئی حکومت نے کرایہ داری سے متعلق نیا قانون منظور کر لیا ہے جس کے مطابق کوئی بھی مالک تین سال تک کرایہ نہیں بڑھا سکے گا کرایہ داروں کے حق میں آنے والے اس قانون کا نوٹیفکیشن اگلے چند روز میں جاری ہو جائے گا جس کے بعد اس قانون پر عمل درامت لازمی ہوگا دوبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر جنرل سلطان نے بتایا کہ جلد اس قانون کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا جس کے کرایہ داری ایگریمنٹس میں مالکان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ تین سال تک کرایہ نہیں بڑھا سکیں گے اس قانون کے مطابق کرایہ نامہ لکھے جانے کی تاریخ سے لے کے آئندہ تین سال تک کسی بھی رہیشی یونٹ یا ویلا کا کرایہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی ڈیریکٹر جنرل کا مزید کہنا تھا کہ اس قانون سے دوبئی میں رہیش پذیر کرایہ داروں کو بڑا ریلیف ملے گا اور وہ دوبئی میں ہی قیام کو ترجیح دیں گے اس کے علاوہ ان کی مالکان کے وقتن فوقتن کرایہ بڑھانے کے ناجائد تقاضوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی واضح رہے کہ کرایہ داری سے متعلق اس قانون کا مسوعدہ اگرچہ نومبر 2019 میں ہی تیار کا لیا گیا تھا تاہم اس کو لاغو کرنے میں تاخیر ہو گئی جس کا اب آئندہ چند دنوں میں نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نفاظ ہو جائے گا اور تمام مالکان کو اس کی پابندی کرنا لازمی ہوگا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر